ایو والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس کے لئے جو ہم نے اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں کرنے ہیں کیونکہ ہمارے عقائد کی بنیادی کتاب ہے القرآن لہٰذا قرآن پاک کے ریفرنس سے اگلے کروس ریفرنسز جو آپ کے پاس ہیں آپ کے ریفرنس پیج پہ ان پر آجائیے کروس ریفرنس نمبر ٹو سورت المائدہ کی آیت نمبر انیس اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب اے اہل کتاب یعنی جیوز اور کرسچنز برٹیکلرلی قد جاءکم رسولنا یبین لکم علا فترت من الرسل بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آگئے ہیں علا فترت من الرسل اس فترت کے پیریڈ کے بعد جبکہ رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا ان تقولو ما جاءنا من بشیر ولا نغیر تاکہ تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا یا خوشخبری سنانے والا کیوں نہ آیا پیغمبر پانچ سو سال گزر گئے ہیں کوئی پیغمبر نہیں آیا اگر آیا ہوتا تو ہم عدایت قبول کر لیتے تو یہ جو تم اللہ کے خلاف حجت قائم کرنا چاہتے تھے اللہ نے وہ حجت ختم کر دی فقد جاءکم بشیر و نظیر اور بے شک اب تمہارے پاس آ گیا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا یعنی ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قادر ہے اس آیت مبارکہ سے وہ لفظ بھی پتا چل گیا جس کی وجہ سے ہم فترت کا زمانہ کہتے ہیں ایک فترت لفظ ہے نیچر وہ فا توئیں را تو را تا ہوتا ہے یہاں پر توئیں یا تو نہیں ہے بلکہ تا ہے تے فترت زبر کے ساتھ فترت اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر پانٹ سو تیتیس عیسوی سے لے کر پانٹ سو ایک ہتتر عیسوی تک فائف سیونٹی ون تک یہ تقریبا جو سوہ پانٹ سو سال کا عرصہ ہے اس میں کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا یہ زمانہ فترت کہلاتا ہے اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متفقن اللہ حدیث ہے حضرت عیسیٰ کے فضائل کے چپٹر میں کہ باقی انبیاء بھی میرے بھائی ہیں لیکن عیسیٰ اور میں تو بڑے قریبی بھائی ہیں کیونکہ میرے ان کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا تو یہ فترت کا زمانہ تھا یعنی کہ ایسا پیریٹ جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو یہ گیپ آیا ہو انبیاء اکرام علیہ وسلم کے اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور یہ زمانہ فترت کا تھا اس کا ایک اور پروف بھی اگلا کروس ریفرنس سورہ یاسین آیت نمبر تین اے مبوز صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا اور آپ کو مبوز کیا اس قوم کی طرف تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنا دیں کہ جن کے اباؤ اجداد تک کوئی دعوت حق نہیں پہنچی ہوئی تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اہل مکہ اور ان کے اردگر جو ہیں یہاں تک حق کی دعوت نہیں پہنچی ابراہیمی تھے وہ لیکن اولادن تھے ابراہیم علیہ السلام کو بھی گزرے ہوئے تقریبا ساڑھے تین چار ہزار سال گزر چکے ہوئے تھے تو اولاد ابراہیم تھے باقی ریلیجن جو ہے ٹیمپرڈ فارم میں موجود تھا کوئی کچھ لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر اس کے اوپر موجود تھے کچھ کرسچنز تھے باقی آورال جو ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں تھا ان تک پیغمبر کی دعوت صحیح نہیں پہنچی ہوئی تھی اب اہل فترت کا حکم کیا ہے قرآن حکیم کی روشنی میں یہ میرا اپنا فتوہ نہیں ہے قرآن حکیم کا فتوہ کہ جس تک پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا حکم ہے سورہ بریسرائیل آیت نمبر پندرہ وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَ اور ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرنے والے کسی قوم کو یہاں تک کہ اس کے اندر رسول کو مبعوث نہ کر دیں اگر کسی کے پاس رسول نہیں آیا پیغمبر نہیں آیا تو وہ عذاب سے استثناء ان کو حاصل ہو جائے گا ظاہرہ حق ان پر واضح نہیں ہوا اب ہم تک حق کیوں پہنچ گیا کہ یہ قرآن سلامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر یہ کتاب اصلی حالت میں نہ رہتی تو ہم پر بھی کوئی ابلیگیشن نہیں تھی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لئے تھی لہذا یہ کتاب بھی قیامت تک کے لئے محفوظ کر دی گئی اِنَّا نَحْنُنَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بے شک اس اذذکر یا دھیانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی افادت کرنے والے ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفقہ حدیث ہے جو میں نے مسئلہ نمبر ون ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس امت پر وہ قرآن ہے کوئی شخصیت نہیں ہے کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لئے ہے آپ کا خلیفہ بھی قیامت تک کے لئے ہے القرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے اس میں کافی احادیث اور آیات کے حوالے سے میں نے اس ایشو کو اڈریس کیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم تک پہنچی ہے بالکل محفوظ حالت میں ٹیمپرڈ فارم میں نہیں لہذا ہم اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں جواب دے ہیں لیکن اگلے لوگوں کی اکاؤنٹیبیلٹی اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پر کتابیں ٹیمپر ہو جاتی تھیں اور پھر پیغمبر آ جائے کرتے تھے بخاری اور مسلم کی متفقہ انہیں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر مسلسل انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک جاری رہا ایک پیغمبر فوت ہونے سے پہلے اگلے پیغمبر کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتا تھا لہذا کوئی امبیگوٹی اور ابحام پیدا ہی نہیں ہوتا تھا اب امبیگوٹی دور کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ کتاب اللہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اسی لیے سے کتاب کو محفوظ کیا گیا اگلی کتابیں نہیں محفوظ نہ آل ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور نہ نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل محفوظ ہے کیونکہ اس وقت پیغمبر آ جاتے تھے لیکن اگر اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی القرآن بھی ماذ اللہ ٹیمپر ہو جاتا تو ہم اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں چھٹی ہو جانی تھی ہماری کوئی پیشگی نہیں ہونی تھی بغیر پیشی کہ یہ مغفرت ہو جانی تھی لیکن اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں الحمدللہ یہ کتاب بہت بڑی نعمت ہے اور اسی کونٹیکس میں وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی دوبارہ یاد کر لیں 386 نمبر کتاب الایمان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں پھر مجھ پر ایمان نہ لیا تو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا وہ دوزر میں جائے گا اگر افریقہ کے جنگلوں کے اندر کسی شخص تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو اس کے لئے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں بس اس کے لئے ایک اجمالی سا عقیدہ اللہ کے بارے میں وہ سفیشنٹ ہے عقیدہ بنیادی توحید باقی تفصیلات تو ظاہر ہیں یہاں مسلمانوں کو سمجھانی مشکل ہو رہی ہے تو وہ ایسے لوگ جن تک اس طریقے سے انبیاء اکرام علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل نہیں ہے اب رہا بھائیو صحیح مسلم کی وہ دو حدیثوں کا مسئلہ جس کی وجہ سے والدین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ایک بات تو بالکل کلیر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فترت ہیں کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدِ گرامی تھے جنابِ عبداللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے تقریباً اٹھارہ سال کی عمر میں کیونکہ عمر بڑی چھوٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جنابِ آمنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک چھ سال تھی تو وہ دنیا سے چلی گئی لہٰذا ان تک کوئی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفنس سے نہیں پہنچی اور قرآن بھی کہہ رہا ہے لِتُم دِرَ قَوْمَ مَا اُن دِرَ آبَاؤُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ آپ کو اس پیغمبر بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جن کیوں؟ ابا اجداد کو کوئی ڈر سنانے والا ہے نہیں آیا اور وَمَا كُنَّ مُعَذِبِينَ حَتَّا نَبْعَثَا رَسُولَ ہم کبھی بھی کسی قوم کو عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ نبی ان میں مبوسنا کر دیں قرآن کا مقدمہ بلکل چودہویں کے چاند کی طرح اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح بلکل کلیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اب رہا صحیح مسلم کی وہ دو حدیثیں جن کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ اقائد کے اندر دوسری طرف ڈیوییٹ کر گئے میں ان کو بھی یہاں پر اڈریس کر دوں کیونکہ اہلِ حق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مخالفین کے دلائل کو بھی اڈریس کیا جاتا ہے صرف اپنی نہیں ٹھوکی جاتی یا اپنی زبردستی کسی کے دماغ میں نہیں ڈالی جاتی بلکہ مخالفین کے دلائل بھی لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ اصول اور مبادی قرآنِ حکیم کے خلاف کوئی ایکسیپٹ نہیں ہوں گے یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی اقائد ہمیں فرام کرتی ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات آئے گی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھئے گا چاہے کوئی حدیث آئے کوئی روایت ہے وہ اس کتاب کی روشنی میں جج کی جائے گی یہ الفرقان ہے قرآن حدیث کو تو چھوڑ دیں سورہ آل امران کے پہلے رکوع میں آیا ہے کہ تورات اور انجیل بھی جو ہے وہ بھی اس کتاب کے اوپر پیش کیے جائیں گے الہامی کتابیں بھی تو یہ کتاب ہے الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الحمدللہ کوئی صحیح حدیث جو ہے جس کی سند ٹھیک ہو وہ کبھی بھی کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہوگی ہاں بساوقات ہمیں لگتا ہے بظاہر کوئی آیات ٹکرا رہی ہوتی ہیں جیسا کہ ایک ابھی آپ نے بڑی ریسنٹ ایکزیمپل میں نے آج جسکس کی کہ سورہ قصص میں آیا ہے اے نبی آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے جس سے محبت کریں بلکہ اللہ عدایت دیتا ہے اور سورہ اشورہ کے اندر آیت نمبر باون میں بالکل اُلٹ بات آئی اِنَّكَ لَتَحْدِي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم آپ تو ضرور ہدایت دیتے ہیں سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف تو بظاہر یہ دو آیات ٹکرا رہی تھی لیکن ٹکرا نہیں رہی وہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے یہاں پر ہے کہ آپ حدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں وہاں ہے لَتَحْدِي نہیں حدایت دے سکتے یہاں ہے لَتَحْدِي دیکھیں لام علیف زبر لا اور لام زبر لا کا کتنا فرق ہے لام تاقید بن جاتا ہے عربی میں تو اُلٹ مطلب بن جاتا ہے لا کا مطلب ہے نہیں لا کا مطلب ہے ضرور اگر علیف نہ ہو ساتھ تو اسی حوالے سے میں نے وہ مسئلہ نمبر ٹونٹی تھری تقریباً پچپن منٹ کا ریکارڈ ہے قرآن سیکھنے کا طریقہ میں نے چالیس منٹ کے اندر پورا قرآن کیسے ایک عربی قرآن کوئی سیکھ سکتا ہے وہ لیکچر دیکھا جا سکتا ہے مسئلہ نمبر ٹونٹی تھری اس میں بھی یہ میں نے لا اور لا کا فرق بتایا تو وہ دو حدیثیں بھی آپ ڈسکس کر لیتے ہیں پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق پوری پانچ سو نمبر حدیث فائیو ہنڈرڈ نمبر حدیث صحیح مسلم کے اندر کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطوت میں حاضر ہو کر عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینہ ابی میرا باپ کہاں ہے یعنی اس کی آخرت میں کیا معاملہ ہوا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے آپ کو اللہ تعالی غیبی خبریں عطا فرماتا ہے تو میرے باپ کے بارے میں مجھے بتائیے اینہ ابی میرا باپ کہاں پر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فِن نار تیرا باپ تو دوزخ کی آگ میں ہے تو وہ شخص غمگین ہو کر وہاں سے چل دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اس کو اس بات کا دکھ ہوئے تو آپ نے اسے واپس بلائیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا أَبِي وَأَبَاكَ فِن نار بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں ہیں بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں ہیں تو اس حدیث کی وجہ سے جو صحیح مسلم میں پانٹ سو نمبر حدیث ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدِ گرامی ہیں وہ ماذا اللہ استغفراللہ دوزخ میں ہیں تو الفاظ ذرا نوٹ کریں اس میں والد کے الفاظ نہیں ہیں اِنَّا أَبِي کے الفاظ ہیں اب ابی عربی زبان میں باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور اس کے پروف میں قرآن پاک کی اگلی میں آیت پیش کروں گا اور حافظ ابن کسیر آئیم اللہ کا کال بھی پیش کروں گا اسی آیت کے کانٹیکس میں کہ عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے والد کا لفظ جو ہے نا وہ ان امبگویس ہوتا ہے والد وہی ہوگا جس نے جس کی وجہ سے اس کی پیدائش ہوئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد تو نہیں ہیں لیکن ہمارے باپ ہیں روحانی طور پر کیوں قرآن پاک میں سورة العزاب میں ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں وہ امت کی والدہ نہیں ہے ماں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں والد نہیں ہے ہاں کچھ سید ہو اور اہل بیعت میں سے ہو اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آل رسول میں سے ہیں لیکن ایز امت ہم آل محمد میں داخل ہیں سب کی سب امتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں آل محمد میں پوری امت داخل ہے ہاں اہل بیعت میں وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں تو باران اس کے ثبوت میں آپ کا آخری کراس ریفرنس ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر ایک سو تیتیس کہ ابی کا لفظ قرآن پاک نے چچا کے لیے بھی بولا ہے اور اسی کونٹیکس میں بخاری اور مسلم سے حدیث بھی میں انشاءاللہ ایک پیش کروں گا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء ائذ حضر یعقوب الموت اے یہودیو کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا یعنی یہودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے کہ ہم دینِ ابراہیمی کے اوپر ہیں یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لقب ہے اسرائیل سورة سورہ علی امران میں ان کا لقب اسرائیل آیا ہے اسی وقت سے بنی اسرائیل ایک سورت بھی موجود ہے اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے حضرت ازحاق کے بیٹے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تھا کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بارہ بیٹے تھے جن سے یہودیوں کے پھر بارہ قبائل بنے اپنے بیٹوں کو موت کے وقت بلا کر انہوں نے کیا نصیحت کی تھی انہوں نے کہا تھا بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے یہ باپ دیکھیں مرتے مرتے توحید کی دعوت دے کر جا رہا ہے اپنی اولاد کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بعد فلان پلات تم لے لینا اور فلان بیک بیلنس تم لے لینا توحید فکر ہے آخرت کی عقید توحید کی یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے قالو نعبدو الہاکا و الہا آبائکا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی آپ کے معبود کی جس کا تعرف آپ نے ہمیں کروایا ہے و الہا آبائکا اور آپ کے جو باپ ہیں ان کی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی الہم واحدہ اور الہ تو سب کا ایک ہی تھا اور ایک ہے و نحن لہو مسلمون اور ہم اسی کے لئے فرما برداری اپنی شو کرتے ہیں اسی کے فرما بردار ہیں یہاں پر یقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت ابراہیم کو اپنا باپ کہا وہ تو بات سمجھ آتی ہے ان کے دادہ تھے لیکن ابراہیم کے بعد کس کو اپنا باپ کہا اسماعیل کو اسماعیل علیہ السلام تو ان کے باپ نہیں تھے چچا لگتے تھے کیوں کہ حضرت یقوب علیہ السلام کے جو اپنے والد محترم تھے وہ تو حضرت اسحاق تھے حضرت اسماعیل تو ان کے بھائی تھے حضرت اسحاق کے لہذا وہ حضرت یقوب علیہ السلام کے چچا تھے جب باپ کا چچا ہے تو اولاد کا بھی وہ چچا ہوگا لیکن یہاں پر ابی کا لفظ ان کے چچا کے لئے بھی بولا گیا اور اسی پر حافظ ابن کثیر المتوفہ ساتھ سو جو ہتتر ہجری جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اپنے بزرگوں میں شمار کرتے ہیں اور ان کی تفسیر کو ایک اعلیٰ درجہ کی تفسیر مانتے ہیں اگرچہ میرے نزدیک اس میں کئی ایک عقائد جو ہیں کتاب سنت کے خلاف ہیں اور بسا اوقات شرک کی بو بھی آتی ہے ان عقائد سے بارل میں نے اس کا رد مختلف موقعوں پر کیا ہے اوورال ایک اچھی کوشش ہے اس میں انہوں نے اسی آیت کے کونٹیکس میں لکھا یہی بحث کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کیوں کہا کہ حضرت اسمائیل ہمارے باپ ہیں تو انہوں نے کہا اس لیے کہا کہ عرب کی لنگویسٹک کے اندر عرب کی میتھولوجی میں چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جاتا تھا اس لیے انہوں نے حضرت اسمائیل کو بھی اپنے باپ کے طور پر شمار کیا حالانکہ ان کا اپنا باپ یعقوب اور یعقوب کے باپ حضرت اسحاق اور ان کے باپ حضرت عبریم علیہ السلام تھے وہ لڑی چل رہی تھی بنی اسرائیل کی اب اسی کونٹیکس میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے سہی بخاری میں 1468 سہی مسلم میں 2277 اور یہ سہی مسلم کے الفاظ ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں مشکات میں اس کا نمبر 1778 مشکات میں بھی مجود ہے زکاة والے چپٹر میں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا تو سیدنا عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے یعنی جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی تو وہ تارہ تارہ مسلمان ہوئے تھے انہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا حضرت عمر کو صحیح مسلم میں الفاظ ہیں 2277 نمبر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر نے آ کر شکایت کی کہ آپ کے چچا جو ہیں وہ تو زکاة جمعی نہیں کروارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا کہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کی زکاة میرے ذمہ ہے اور اے عمر سن لو بے شک انسان کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے صحیح مسلم میں سے تھا نا انہ ابی بے شک میرا باپ اور دو ہزار دو سو ستتر کہ عمر عباس میرا چچا ہے اور یاد رکھ کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے مسلم کا جواب مسلم شریف سے قرآن سے تو خیر پوست پہلے اس سے بڑا جواب الحمدللہ تو یہ معاملہ اس حوالے سے کلیر ہو گیا کہ یہ آپ نے جو فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہے تو اس سے مراد تھے جناب ابی طالب جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہم سن چکے آپ کو ظاہر ہے کہ ان کے مرنے کا غم تھا وہ باپ کی ترہی تھے پالا بھی تھا چچا سگے بھی تھے اور پھر پروش بھی کی تھی آپ کے لیے لڑتے بھی تھے غصہ بھی کرتے تھے اور وہ ایک جو قبیلہ تھا بن حاشم اس کے وہ سردار تھے اور آپ کی دعوت و تبلیغ میں جتنی تکلیف تھیں اس پہ دنیاوی طور پر سبب تو اللہ نے دو ہستیوں کو ہی بنایا تھا ایک حضرت ختیجہ تھی اور ابو طالب کی سٹینٹ کے میں تعویل کرنی پڑے گی کیوں بلکل واضح ہے کہ یہ باپ سے مراد یہاں پر آپ نے اپنے چچا جناب ابی طالب کو لیا اب دوسری اور آخری حدیث جو اس کونٹیکش میں پیش کی جاتی ہے وہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق دو ہزار دو سو ستاون ہے مشکات میں اس کا نمبر ایک ہزار سات سو تری سٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم اپنی والدہ کی وفات کے تقریباً پچاس سال کے بعد ان کی قبر پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ 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 مبارک پر جا کر انتہائی روئے اتنا روئے کہ تمام صحابہ اکرام مسلم امام احمد میں آتا ہے تقریباً ہزار کے قریب صحابہ آپ کے ساتھ ہیں مسلم شریف میں ان کی تعداد نہیں آئی وہ سب کے سب رونا شروع ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے اپنی والدہ کی زیارت کی اجازت دی جائے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں ان کے لئے مغفرت کی دعا کروں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے روک دیا اب تم قبروں پر جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے قبروں پر جائے کرو مزہرات کے اوپر نہیں ہے قبروں کے اوپر جا کر بے حیائی کا طفان بدتمیزی برپا ہو عورتوں اور مردوں کا اختلاع تو وہاں پر آخرت کیا یاد آئے گی لوگ تو آج مزہرات کے اوپر وہ اپنے ویڈیو والے فون لے جاتے ہیں اور جا کر وہ عورتوں کی ویڈیوز بناتے ہیں قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے جہاں پر آپ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہوں وہاں جانے کی کوئی وزیلت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے تو اس حدیث کی وجہ سے بعض نے یہ موقع ایڈاپٹ کیا کہ آپ کو اپنی والدہ کے لئے دعا کرنے سے روک دیا گیا تو یہ انڈریکٹ دلیل ہے کہ آپ کی والدہ ایمان پر نہیں تھی تو بھائیو اگر یہ اس طرحے سے دلیل تھی تو آپ خود فرما سکتے تھے کہ میری والدہ جو کافرہ مری ہیں اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے اور پوری ایسپلینیشن آپ خود کر کے جاتے ایک بندے کی آپ آخرت کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ کو کئی موقعوں پر دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے کسی بندے کے کفر ایمان کا فیصلہ کرنا یہ بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے بہت بڑا فیصلہ چالیس نمبر کتاب ایمان میں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو جی جی لوگوں نے حضرت علی کے خلاف جنگیں کی ہیں لگاؤں مرافقت کا فتوہ مسلم شریف کہہ رہی ہے تو فتوہ کن کن لوگوں کے اوپر جائے گا تو آپ سب لوگ میرا گریبان پکڑیں گے کہ نہیں نہیں آپ دریکٹ یہ بات کر رہے ہیں حالان کہ وہ اس حد تک دشمنی پر گئے کہ ممبروں پر گالیاں نکالی بخاری اور مسلم میں آتا ہے بنو مئیہ کے دور میں حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں نکالی گئیں اس سے بڑھ کر بغض اس کو بلکل نسکتی سے کسی کے آخرت کا فیصلہ نہ کر دیا جائے یہ بڑا سنسٹیم مسئلہ ہے کوئی ہمارے ماباب کا مسئلہ تو نہیں ہے اس کی بجائے اگر کوئی خموشی اختیار کر لیتا ہے تو وہ زیادہ احتیاط کے اوپر مبنی ہے بجائے یہ کہ وہ اپنی زبان کھولے اور معاملہ بلکل خراب ہو جائے تو یہاں پر میں ایک آیت پیش کروں گا سورة الاحذاب کی آیت نمبر ستاون ہے سورة الاحذاب کی آیت نمبر چھپن ہے ان اللہ وملائکہ تہو یسلون علی النبی اس سے اگلی آیت ہے سورة الاحذاب کی آیت نمبر ستاون بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ بے شک عذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر لانت ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ظلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں تو میں تو یہاں تک کہتا کہ ابو طالب کا نام بھی بتتمیزی سے لینا رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے حتی کہ یہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ابھی قحافہ ایمان لے کر ہے فتح مکہ پر حضرت ابو بکر صدیق کے باپ مسلمان ہوئے اور انہوں نے کہا کاش میرا باپ اسلام نہ لے کر آتا اور ابو طالب ایمان لے آتے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی تو حضور نے پھر اپنے جذبات کو نہیں چھپایا ابو بکر ابو طالب کے ایمان لانے کی مجھے زیادہ خوشی ہوتی بن اس پر تیرے باپ کے ایمان وہ بھی فتح انکلوڈ کرتے ہوئے میں اپنے محترم اور شیخ حافظ زبیر علی زی رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری انہی کے موقف کو اڈاپٹ کروں گا جو احتیاط پر مبنی ہے میں نے ان پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے اڑھائی گھنٹے کا تقریبا مسئلہ نمبر اسی کے نام سے شیخ حافظ زبیر علی زی رحمہ اللہ ایک حق وہ عالم دین اس میں ان کے ویڈیو کلپس بھی مجود ہیں اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے ان کا اپنا ویڈیو کلپ مجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تمام مقدر بن جائے پانچوان سوال اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعْنَمُ اللَّهُ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةَ وَعَدَّلْهُمْ عَذَابًا مُحِينًا کے تحت بریلوی اور دیوبندی عوام کے برعکس اہلِ حدیث حضرات کا نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے زبان کھولتے ہوئے مطلقن کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے کافر تھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینے کی مترادف نہیں سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کو تکلیف دینا ہے اس کی بہت سی قسمیں گالیاں دینا برا کہنا بخالفت کرنا یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے تو بریلوی اور دیوپندی عمام جو کہتے ہیں ہمارے نظریک اصل دلیل قرآن کی آیت نہیں حدیث نہیں میں چودہ سار اس حدیث کا جواب سوچا ہوں وہ اللہ رسول کو تکلیف دینے والے ہیں جو حدیث کو رات کرنے والے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ مطلقہ چیزیں ہیں مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا ان کو برا کہنا یہ بھی آپ کو تکلیف دینے ہیں اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے اگرچہ بریلویوں دوبنیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملہ علی کاری اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ لکھیں میں یہاں بیان نہیں کسا ہوں وہ کتاب آپ دیکھ ستے ہیں میرے پاس موجود ہے اور اس نے سیوتی کا رات کیا ہے حدیث صحیحے اور حدیثیں صحیحے لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں اللہ جانے ان کے والدین کا محملہ جانے ہماری زمان سے کوئی اسی بات نہ نکل جائے کسی وجہ سے جو ہیں سارے ہمارے عمال ہی ضائع ہو جائے اور یہ تو شیخ صاحب کا وہ موقف تھا جو ویڈیو میں ریکارڈ ہے ستنہ جون دو ہزار نو کو جو میں نے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ کا سو سوالات والا انٹرویو ریکارڈ کیا جو ہزاروں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں اسی گفتگو کے بعد میں نے شیخ زبیر علی زی صاحب سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے حوالے سے ڈسکشن کی اور میں نے یہی سارے دلائل ان کے سامنے رکھے جو آج میں پہلی دفعہ ویڈیو ریکارڈنگ میں لے کے آ رہا ہوں شیخ صاحب کہتے تھے میں خموشی اختیار کرتا ہوں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں اب ان کی اتیاد تھی میں کہتا ہوں یہ سب سے اچھا موقف ہے بجائیے کہ بندہ اپنے گاٹے کو فٹ کرلے شاہے خام خواہ راجان دی دی تو میں نے جب شیخ صاحب کو یہ دلائل رکھے تو مجھے کہتے علی بھائی بس 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 میری تو اپنی خواہش ہے کہ میں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ ملاقات کروں یہ میری اگر آپ خواہش پوچھے تو یہی ہے الحمدللہ اچھا اب یہاں پر میں ایک دو چیزیں اور بھی کلیر کر دوں کیونکہ کچھ سخت باتیں بھی اب ظاہرہ ہو گئیں یہ سوالے سے کہ اگر کسی کا موقف ان احادیث کی بنا پر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس پر کوئی گستاخی کا فتوہ نہیں لگاتے کیونکہ کوئی بھی بندہ گستاخ نہیں مرنا چاہتا چاہے کوئی بریلوی ہو دیوبندی ہو اہلِ حدیث ہو اہلِ تشیعہ ہو کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں گستاخِ رسول ہو کر مروم آز اللہ یہ کسی کی خواہش نہیں ہے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں بخاری المسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو الحمدللہ ایسا کوئی مستانی مولویوں کا جو پراپو گھنڈا الگ جگہ ہے کہ فلان گستاخِ رسول اور فلان یہ اور فلان جو ہے کوئی بھی کلمہ گو اہلِ قبلہ گستاخِ رسول ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا لہٰذا اگر ایسے کسی کے ساتھ معاملات ہوں تو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے اور فتوہ پھر بھی کسی پہ نہیں لگنا چاہیے کیونکہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ جو اہلِ سنت کے بڑے امام ہیں اور کتب ستہ میں ان کی کتاب ہے سنن نسائی المتوفہ تین سو تین ہجری انہوں نے یہ جو مسلم شریف کی دو ہزار دو سو ستاون نمبر حدیث تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر گئے تھے یہ حدیث سنن نسائی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار پینتیس آتی ہے تو امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے مشرق کی قبر پر جانے کا جواز تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمت اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے جیسے امام بخاری نے کتاب الاستیزان چپٹر میں صحیح بخاری کے اندر ایک باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافے کا جواز اور نیچے وہ حدیث لے کے ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہہ تعلیم فرمایا اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھا اس سے امام بخاری نے ایک رزر نکالا کہ کسی کے ہاتھ کو دو ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہے یہ جائز ہے اور نیچے سلف کے اقوال بھی لکھے کہ سلف دو ہاتھ سے مسافہ بھی کرتے تھے تو یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا اس طریقے سے امام نسائی نے بھی لکھا اسی وجہ سے علماء عرب کی اکثریت اور پاکستان میں بھی جو اہل حدیث مقبع فکر ہیں اہل سنت میں سے ان کی اکثریت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے میرا خصوصاً مشورہ ہے ان تمام دلائل کی روشنی میں ان تک یہ لیکچر بھی پہنچے کہ اٹ لیسٹ انہیں شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ والا موقف ضرور اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ وہ خموشی اختیار کریں کیونکہ دلائل دونوں طرف موجود ہیں اور احتیاط کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا نہیں جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا کافر تھے تو خامخواہ اپنے گلے مسئیبت نہ فٹ کریں اور کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت نہ دے لی جائے لیکن یہاں پر میں ہمارے جو بریلوی اور دوبندی بھائی ہیں جو اس وقت سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں ان کے لئے بھی میں ایک ذرا کڑوی بات کر دوں تاکہ ان کو بھی ذرا اس حوالے سے تسلی ہو جائے کہ ان کے بزرگ بھی کیا گل کھلا کے گئے ہیں ملہ علی کاری جو ہنفیوں کے مرشد آزم ہیں المتوفہ دس سو چودہ ہجری ملہ علی کاری جن کی وہ شرعہ مشکات بھی ہے یعنی امام انیفہ رحمت اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی پرسنیلٹی گزری ہیں وہ ملہ علی کاری ہیں انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک کے اوپر اس کتاب وہ عربی میں انہوں نے لکھی تقریباً سو صفوں پر ہے وہ کتاب میں نے دیکھی ہے مقتبت الشاملہ میں عقیدے والا جو پورشن ہے اس میں وہ کتاب موجود ہے اور اس کتاب کا نام کیا ہے عربی میں میں اردو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں کے لیے اس عقیدے پر دلائل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے یہ ذرا نام دیکھیں کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں کے بلکہ معتقد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے عقیدت مندوں کے لیے یہ توفہ ہے کہ ہم آپ کو دلائل پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے اور اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے پہلا قول امام ابو حنیفہ کا نکل کیا ہے الفقل اکبر کتاب سے جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے بڑی چھوٹی سی کتاب ہے عقائد کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف وہ منصوب کرتے ہیں ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کے ان کی ہے ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام ابو حنیفہ کی وفات کے تقریبا پہنے دو سو سال بعد لکھی گئی ہے اس کی صند کوئی نہیں ہے لیکن چونکہ حنفی مانتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ دلیل ہے اس اعتبار سے تو کسی بھی کتاب کی امام ابو حنیفہ تک صند ثابت نہیں نہ ہدایہ کی نہ دور مختار کی تو الفقل اکبر سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول انہوں نے شروع میں نکل کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں اور باپ دونوں کفر کی حالت میں دنیا سے گئے تھے تو یہ انہوں نے نکل کیا لہٰذا یہ ایک چوتھی چیز بھی میں نے آپ کو بتا دی تین چیزیں اس سے پہلے بھی فقہ نفی کی بتا چکوں ایک تو مدینہ کو حرم نہیں مانتے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نمبر دو شوال کے چھے روزوں کو وہ بدد کہتے تھے جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شوال کے چھے روزے رکھنے والے کو پورے سال کے روزوں کا سواب ملے گا اور بخاری مسلم کی پچاس حدیث ہیں کہ مدینہ حرم ہے اور تیسری کہ وہ عقیقے کو بدد کہا کرتے تھے حالانکہ صحیح بخاری کے اندر پورا عقیقے کے اوپر چپٹر موجود ہے اور یہ چوتھی چیز بھی آپ کو پتا چل گی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ریفرنس سے اگر یہ ان کی کتاب ان تک واقعی پہنچتی ہے تو ورنہ یہ پیشے والے لوگ جو ہیں یہ انہی کا کارنامہ ہے بارال یہ کتاب جو ملہ لکاری نے لکھی المتوفہ دس سو چودہ ہجری یہ انہوں نے جلال الدین سیوتی الشافعی کے رد میں لکھی کیونکہ انہوں نے نو کتابیں لکھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مومن ثابت کرنے کے لیے اب جلال الدین سیوتی وہ ہیں جن کو اہل عدیس بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بریلوی بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو مندیوی رحمت اللہ علیہ اور امام سیوتی کہتے ہیں جبکہ میرے نزدیک ان کے عقایت کے اندر بہت فساد موجود تھا ایمن یہ جو شیخ ذکریہ کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ بار نکالنے والا یہ سیوتی نے نکل کیا ہے شیخ ذکریہ بچارے نے ادھو سے اٹھایا ہے یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوتی کا کیا ہوا ہے اس قسم کے بڑے معاملات ان کی کتاب شروع صدور فی الاحوال القبور اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوتی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے پانچ سو سال بعد صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لئے آگئے استغفاللہ تبولی تو اس قسم کی وہ بڑے دیو مالائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوتی المتوفہ نو سو گیارہ ہجری مشہور ہیں اور چونکہ یہ بریلوی دوبندی احل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیلی ضعی صاحب بارل ان سے اعلان برات کرتے تھے کیونکہ اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ آتے اکل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا ان کو چونکہ اکل تھی ان کو پتا تھا کہ سیوتی صاحب نے کیا کرنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے تو وہ اعلان برات کرتے تھے اور میرے انٹرویو میں جا میں نے سیوتی کا نام لیا انہوں نے کہا جی چھوڑو ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے ہمیں کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو تو سیوتی نے جب کتابیں نو لکھی ان کے رد میں ملہ علی کاری نے پھر یہ کتاب لکھی تھی کہ یہ دلائل ہے امام حنیفہ کے عقیدت مندوں کے لیے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر پر مرے تھے بارل سیوتی صاحب نے بھی اس میں بڑی زیادتیاں کی وہ کتاب کے اندر انہوں نے جو جھوٹی روایتیں کٹھی کی کیونکہ اس فن میں وہ بڑے ماسٹر تھے ایک سکرم کی روایات لکھنے میں تو سیوتی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد ان کو قبر سے زندہ کیا اور پھر کلمہ پڑھایا دوبارہ ولی آدو باللہ تعالی تو آپ مجھے بتائیں اگر کوئی مرنے کے بعد زندہ کر کے اس طریقے سے فرضی طریقے سے کلمہ بھی کسی کو پڑھایا جائے تو کلمہ تو کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ کفر پر مرے تو سورة الانبیاء کے آیت نمبر پچانوے ہے کہ حرام ہے اس بستی کے لیے کہ ہم جسے موت دے دیں کہ وہ قیامت سے پہلے وہ واپس آ جائے مراوہ شخص تو کبھی دنیا میں آ نہیں سکتا تو اب اس قسم کے واقعات اور پھر مجھے صد افسوس اس وقت ہوا جب میں نے حافظ ابن کسیر کو صورت و توبہ کی آیت نمبر ایک سو تیرہ سے ایک سو سولہ کے دوران تفسیر ابن کسیر میں ابن کسیر المتوفہ سات سو چوہتر ہجری انہوں نے بھی یہ روایتیں نکل کی اور اور امام تحاوی المتوفہ تین سو اکیس ہجری اور امام قرطبی المتوفہ چھ سو اٹھ سٹھ ہجری ان کے حوالے سے یہ کہا کہ آپ تو امام آپ کی بات کرتے ہیں حضور نے تو ابو طالب کو بھی دوبارہ زندہ کر کے قلمہ پڑھایا تھا اور حافظ ابن کسیر کہتے ہیں کہ ان روایتوں کی اگر صحیحت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کیوں نہیں ہے یہ تو قرآن کے خلاف چلی جائیں گی یہ تو روایتیں ثابت ہی نہیں ہیں بالکل جھوٹی روایتیں ہیں ملہ علیکاری نے پھر ان روایتوں کا رد کیا اور ان روایتوں کا رد ان کا بالکل ٹھیک ہے کہ سب کل جھوٹی روایتیں ظاہر ہے آتا سچ بڑا فترناک ہوتا ہے تو ملہ علیکاری نے جو پوری کتاب لکھی ہے اس میں ساری باتیں وہ غلط نہیں لکھی ہیں جو جھوٹی باتیں تھیں سیوتی صاحب کی وہ انہوں نے ان کا رد کیا اور امام قرطبی کا اور آفزی بن کسیر نے جو انڈورس کیا ہے اس کا بھی رد ہوا لہذا یہ بالکل غلط ہے ہم اس عقیدے کو قرآن حکیم کے بالکل خلاف سمجھتے ہیں اور بخاری المسلم کی وہ متفقوں نے حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے قبول ہوتی ہے تو جو بھنہ مر گیا اس کو قبر سے نکال کے کوئی توبہ کروا بھی لے تو کسی کام کی نہیں جب وہ زندہ تھا اور اس پہ نزہ کا عالم آ گیا موت کا غرغرہ آ گیا تو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے چہے جائے کہ ایک بندے مرے ہوئے بندے کو آپ زندہ کریں جو روایتیں بھی بالکل جھوٹی ہیں لہذا آج کی گفتگو کا کنکلویزن کیا ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کا احسان ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یہ اہل فترت میں سے تھے لہذا ہم وہ ایکسٹریم رویہ بھی اختیار نہیں کرتے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا زندہ ہو کے دوبارہ اور یہی معاملات اور نہ ہم دوسری طرف جاتے ہیں احتیاط کا تقاضی ہے کہ ہم ان کے معاملے میں خموشی اختیار کرتے ہیں ان کو اہل فترت میں داخل کرتے ہوئے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپورد کرتے ہیں اور میں آخر میں ضرور دعا کروں گا شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے کہ جنہوں نے یہ جرت کی پاکستان میں ظاہر ہے کہ ان کے لیول کا کوئی عالم نہ تھا نہ اب کوئی ہے موجود علمی اعتبار سے میرے نزدیک تو علماء عرب میں بھی اسماع و رجال کے علم کے اعتبار سے چاہے شیخ علبانی ہو یا کوئی اور شیخ زبیر علی زیر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ملکہ دیا تھا کسی اور کی مہارت نہیں تھی اور کسی کو شوق ہو تو وہ مسئلہ نمبر اسی ضرور دیکھے شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین اس میں میں نے اس کے علمی دلائل بھی دیئے ہیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھے انہوں نے کم از کم ایک دفعہ یہ اعلان حق بلند کیا ہے کہ بھائی خاموشی خاموشی اختیار کرو اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اب یہ کرٹیکل لیکچر ہے کہ میں اس لیکچر کے انڈ پہ وہ کلپ بھی شیخ صاحب کا ڈال دوں تاکہ اگر کسی نے میری بات کو نہیں ماننا زد اور ہٹدرمی کی وجہ سے کم از کم وہ شیخ زبیر علی زیر صاحب کی بات کا ضرور رگارڈ کرے کہ اتنا بڑا عالم جس کے پاس علمی دلائل بھی موجود تھے پھر بھی انہوں نے اس معاملے میں اتیاز سمجھی اور کسی بھی گستاکی سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم خموشی اختیار کرتے ہیں انہوں نے کہا حدیثیں بالکل ٹھیک ہیں حدیثوں کا انکار نہیں ہے وہ آگے نہیں گئے اس کی تعویلات کی طرف میں نے الحمدللہ اس کی علمی دلائل بھی سامنے رکھے ہیں کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کسی بھی فتوہ نہیں لگاتے میں تو امام نسائی بھی فتوہ نہیں لگایا کہ انہوں نے کیوں باب باندھا ہم کسی بھی فتوہ نہیں لگاتے یہ خوارج کا طریقہ ہے اور اہل سنت کا منحج یہ ہے کہ کسی کی علمی دلائل کے ساتھ اس کا رد کر دیا جائے اس کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین